جو آج اس صدن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھاجپا کی جو عادت ہے جھوٹے نرادھار اور بے بنیاد آروپوں لگانے کی عادت یہ اچھی طرح سے آج اس صدن میں ہم نے دیکھ لی ہے اچھی طرح سے ہم نے دیکھ لی ہے اور جو مایاجال بننے کی کوشش میرے دونوں سانسدوں نے کی ہے ہم نے بھی یہ پرتیگیا لی ہے ادھیاکشا مود ہے کہ اس مایاجال کو دھست کر کے ہی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کے دوارا ادھیاکشا مود ہے اس صدن کے سامنے اور دیش کے سامنے ہم تختھی رکھنے کی کوشش کریں گے اصلیت کیا ہے ادھیاکشا مود ہے اصلیت ہے کہ اس ڈیل اس انوبند کی شروعات ہماری سرکار میں نہیں ہوئی تھی ان کی سرکار میں ہوئی تھی جب یہ یہاں بیٹھے تھے انیس سو نینیانوے میں شروع ہوئی تھی انیس سو نینیانوے میں شروع ہوئی تھی ادھیاکشا مود ہے اب تھوڑی سننے کی سبر رکھنی ہوگی یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے میں تو آپ کے طرف ہی دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں میں تو انوان نہیں دیکھ رہا ہوں میں تو آپ کے طرف ہی دیکھ رہا ہوں لینیاع میں شروع سوڑی جانس سو تکڑی آپ تو آپ تو ماتر شکتی ہے دیکھ شاہ بلند ہے آپ کاجئے پھر سدن کو ملنا چاہیے اور نیائی بھی ملنا چاہیے اور نیائی کی اپیش کچھ آب آپ سے کرتے ہیں تو جو نینیانوے میں شروع ہوئی تھی دوہجار تین میں جو نیموں کی بات انہوں نے کی چھہ ہجار میٹر سے ساڑھے چار ہجار میٹر کی نیم میں جو پریورتن لائے گیا تھا وہ یو پی اے سرکار کے دوارہ نہیں لیکن ان ڈی اے سرکار کے دوارہ دو ہجار تین میں لائے گیا تھا اور بیٹھک ہوئی تھی ادھیکشہ مہدے بیٹھک ہوئی تھی انیس نومبر دو ہجار تین میں پردان منطری کے کاریلے میں برجیش مشرہ جی نے سارے آئے ایف ایس پی جی کے سبی لوگوں کو بلوائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیم بدلنا چاہیے اور اس کے بعد بائیس بسمبر دو ہجار تین کو چٹھی بھی لکھی گئی تھی پردان منطری کاریلے سے کہ کس حمد سے آپ نے یہ نیم بنایا اس کو آپ کو بدلنا ہوگا ساڑھے چار ہجار میٹر کرنا ہوگا یہ نیم بدلنے کا کام ڈی اے سرکار نے کروایا اور مجھے تو آسچریت تب ہوا جیخشہ مہدے مجھے تو آسچریت تب ہوا ان کی عادت ہمیں نہیں ہے کہ ہر بات پر آسچے لگاؤ پر پرشنہ جرور اٹھتے ہیں مجھے آسچریت تب ہوا جب آج کے اگوار میں ہم نے پڑھا کہ جو آشکے ہیں انہوں نے ایک مہنے پہلے ہی اگسٹا ویسٹلنڈ کو کہہ دیا تھا کہ این ڈی اے سرکار یہ چھہ جار میٹر سے ساڑھے چارہ جار میٹر نیم بدلے گی اور ہمیں پرویش دیا جائے گا بیل کے اندر آسچریہ ہمیں ہوا اور یہ پرشنہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں رکشہ منتری سے جہاں تک کاروائی کی بات ہو ہمارا ایک سال کا کاریکال تھا جرور اور اس کا بیعورہ بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جب یہ میڈیا کے رپورٹ میں آیا تھا اگلے ہی دن بھارت کے دوتاواس روم کو چٹھی لکھی گئی کہ جل سے جل اس کی کاروائی ہونی چاہیے اور کیول یہ نہیں لیکن سولہ جولائے دوہجار بارہ کو نیپلز کے پروسیکیوٹر آفیس کو بھی بھارت سرکار کے دوارہ چٹھی لکھی گئی تھی نمبر دو انیس ایپرل کو دوہجار بارہ کو ہی سی بی آئی اور ای ڈی کو کہا گیا تھا کہ اس کی کاروائی ہونی چاہیے اور جہاں تک انوبند کو نرس کرنی کی بات ہے ادھیاک شاہ مود ہے پندرہ فروری دوہجار تیرہ کو بھارت سرکار کے دوارہ نوٹس اگسٹا ویسٹلینڈ کو دیا گیا تھا اور ساری گتی ودیوں کو پون روپ سے دھارن کرنے کے بعد ایک جنوری دوہجار چودہ کو کانگریس کی یو پی اے سرکار نے اس کانٹریک کو نرس کر کے رکھا گیا فیکٹ نمبر چار ادھیاک شاہ مود ہے کہ بارہ فروری سچ ہے یہ بارہ فروری آپ کو اچھا موقع ملا ہے نوٹا سن لو بھائی سن لو بارہ فروری دوہجار تیرہ کو ادھیاک شاہ مود ہے بارہ فروری دوہجار تیرہ کو اس معاملے کو یو پی اے سرکار نے سی بی آئی کے ہاتھ میں سوپا اور بارہ دن کے اندر بارہ دن کے اندر یو پی اے سرکار نے پاردر شتا کے آدھار پر پریلیمڈری انکوائری سی بی آئی نے لوج کی پچیس فروری کو بارہ دن کے اندر اور اسی مہینے میں جلائے کے مہینے میں سن لو بھائی سن لو بھائی جو تیرہ دیتی جی میں کیول آپ کی طرف جان مہینے رہی سی بی آئی نے ادھیاکشا مہد ہے جلائے کے مہاں میں لیٹر روگیٹری ایشو کیے موریشس کو ٹونیسیا کو اٹلی کو اور آج جب آپ کی سرکار کی چوبیس مہینے نکل گئے سات سو بیس دن نکل گئے آپ نے سات سو بیس دن میں کیا 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 ایک روپیہ آپ نے برامت کی کیا ایک ویقتی کو چنیت کیا جس نے اس میں بھرشتہ چار کیا ہے اور سب سے زیادہ آسچریت تو ادھیاکشا مہد ہے جو ہمارے ماننیا رکشا منتری جی نے انیس اپریل دوہجاہ سولہ کو صدن کے سامنے رکھا ہے اور میں ان کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں لیٹر آو ریکویسٹ و سینٹ با ایڈی این سی بی آئی ٹو موریشس ٹونیشیا اٹلی بی وی آئی سنگپور یوکے وغیرہ وغیرہ دے ایجنسیز آر کنٹینیوینگ ٹو پرسیو رسپونسز ٹو دی ایل آرز یہ آٹھ دن پہلے کی بات ہے تو دو سال میں جو ہم نے ایل آرز بھیجے آج تک آپ نے اس کے جواب بھی ان سارے دیشوں سے نہیں دیئے تو یہ آپ کی گتیوی دی رہی ہے دو سال کے اندر فیکٹ نمبر چھے ہم نے صدن میں پاردر شتا کی بات کی جاتی ہے جواب دیئی کی بات کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے کیونکہ جرور یہ دیش جاننا چاہتا ہے ہم کبھی اس کے پیچھے نہیں ہٹے ہیں کہ اس ڈیل میں برشتا چار ہوا ہے ہمارے رکشہ منتری نے صدن میں کہا تھا کہ برشتا چار ہوا ہے اور اس کی انکوائری ہم کروائیں گے یہ ہمارے رکشہ منتری نے کہا تھا ماج دوہزار تیرہ میں جب پاردر شتا کے آدھار پر جواب دیئی کے آدھار پر ہم صدن میں پرستاو لے کے آئے تھے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی گھٹت ہونی چاہیے تاکہ صدن کے سارے صدسیا بھی اس انکوائری میں شامل ہو جب یہ لوگ اس طرف بیٹھے تھے تو اس جی پی سی کے پرستاو کا ویرود کیوں کیا یہ میں پرستا پرستاو کیا اگر جو لوگ آج دودھ میں دھلے ہوئے کہتے ہیں تو آج ان سے پرستاو کیا جانا چاہیے دیش کی جنتا کے دوارہ کہ جی پی سی کا ویرود آپ نے کیوں کیا ہم یہ پرستاو بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اب سن لو سن لو ہم یہ پرستاو بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو بیننگ اور بلیک لسٹنگ کی بات ہوئی ادھیاکشہ مودے پہلا قدم پہلا قدم یو پی اے سرکار نے اٹھائی تھی دس فروری دوہزار تیرہ کو بیننگ اور بلیک لسٹنگ کی پرکریہ شروع ہی تھی فائل نوٹنگ ہے جس کا سندھرب رکشہ منتری جی نے دیا ہے بارم مئی دوہزار چودہ کا کی بیننگ اور بلیک لسٹنگ ہونا چاہیے اور سویم ہمارے رکشہ منتری جی نے اس صدن میں لوگ سبا میں اس صدن میں گیارم ماج دوہزار تیرہ کو کہا تھا کہ اگسٹا ویسٹرن کے ساتھ کوئی کانٹریک کوئی نیگوشیشن بھوشیم میں بھی نہیں ہوگا یہ صدن کے پٹل پر لکھا ہوا وقت اب یہ ہے اور جہاں تک راشی کی بات ہو یہ جب میڈیا میں اچھلا گیا اس کے ایک دن بعد ہی ہم نے دلی میں کیس لوج کیا اور ڈیڑھ سال کے محنت کے بعد دو سو چالیس کروڑ روپے بھارت سرکار کے ہم نے واپس لیے اس ڈیل میں ٹھیک کہہ رہے ہیں رکشہ منتری پیتالیس پتیشد راشی دی گئی تھی پندرسو چھاسی کروڑ دو سو چالیس کروڑ ہم نے دلی میں بینگ گیارنٹی ان کیش کر کے برامت کی اور ویسا ہی کیس یو پی اے سرکار نے ملان کے کوٹ میں ڈالا اور ڈیڑھ سال کے محنت کے بعد دو سو اٹھائیس ملین یورو مطلب اٹھارہ سو اسی کروڑ ملان کے کوٹ سے بھارت سرکار کے ہم واپس لے کے آئے تو ہم لوگوں کا ہم لوگوں کا مطلب ہم لوگوں کا مطلب دیش کا آؤٹ فلو پندرسو چھاسی کروڑ تھا اور دیش کا ان فلو دو سو چالیس اور اٹھارہ سو اسی دو ہزار تری سٹھ کروڑ روپے ہم دیش کے واپس لے کے آئے ہیں اور کیول وہ نہیں ہے دھیکشہ مود ہے لیکن پات سو کروڑ اتھرک کے علاوہ ان کے تین ہیلیکاپٹر ایک ایک ہیلیکاپٹر تین سو کروڑ کا تین ہیلیکاپٹر آج بھی ضبط کر کے بھارت سرکار نے رکھا ہوا ہے دیش کے اندر یہ ہمارا کتھن ہے آج ہم نے اپنا بیلنس شیٹ آپ کے سامنے رکھا ہے اب ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی دو سال کی بیلنس شیٹ کیا ہے دو سال میں آپ تو یہاں بیٹھ کر چیک چیک کے چلا رہے ہو آپ دیش کی جنتہ کو بتاؤ کہ دو سال میں آپ نے کر کے کیا دکھایا ہے یہ دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے اور میں آپ کے دوارہ ان سے پرسن پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو سال میں جو انہوں نے قدم اٹھایا آشچری جنرک قدم پہلا قدم ادھیاکشہ مودے جو پرتیبند کی بات جی کے نردیش کے انسار تین جولائے دو ہزار چودہ کو جاری ہوا تھا اس پرتیبند میں جو لکھا گیا تھا دیشت شاہ مودے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس پرتیبند میں لکھا گیا تھا put on hold until further orders all procurements and acquisition cases in the pipeline it has also been decided that in cases where the tender process has not yet been started there shall be no dealing with the above companies till finalization of investigation and سب سے محتپون no RFI مطلب request for information and no RFP مطلب request for proposal shall be issued to any of the company's entities یہ تین جولائے کو انٹینی جی کے آدھار پر اس سرکار نے نکالا تھا تین جولائے کو میں کہہ رہا ہوں پر انٹینی جی کے آدھار پر کیونکہ ورڈنگ وہی ہے جو انٹینی جی کی فائل کی نوٹنگ میں ہے اور رکشا منٹری جی سوائے ماہ آپ کو اس کا وقت تاویہ دے دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں ادھیاکشا مہد ہے رکشا منٹری جی سے اور پردھان منٹری جی سے کیا کٹھنائی ہوئی کہ چالیس دن کے اندر کونسا پہاڑ ٹوٹا کہ اس پریپتر کو جو اسی سرکار نے جاری کیا تھا تین جولائے دوہزار چودہ کو چالیس دن کے اندر بائیس اگست دوہزار چودہ میں آپ نے ان سارے پرتیبندوں کو اٹھا دیا آگست اویسمنٹ سے سارے پرتیبند اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں ادھیاکشا مہد ہے پرتیبند میں ڈیٹے ٹوٹی سیکنڈ آگست ٹوٹی ٹوٹین انوچھید نمبر چھے لکھا ہے where a vendor is a subcontractor should it matter that one of the subcontractors is such a company اور اتر order کے اندر it should not matter that a company under fin meccanica group of companies جس کا آگستہ ویسلین پارٹ ہے is a subcontractor or supplier to a contracting party with the government of انڈیا اس کا کیا مطلب کہ آپ نے backdoor کی انٹری دے دی کان ایسا مت پکڑنا پر کان ایسا پکڑ لینا بات تو وہی ہو گئے یہ ادھیاکشا مہد ہے اور آج اسی clause کے انترگت جو بائیس اگست دوہزار چودہ کو پردان منتری اور ان کی سرکار نے جاری کی ہے اسی کے آدھار پر سو نیول ہیلیکاپٹر یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر دو بلین ڈالر کی ڈیل میں ادھیاکشا مہد ہے اگستہ ویسلینڈ نے آر ایف آئی اپنے ترس سے ڈالا ہے اگر وہ بلیک لیسٹڈ کمپنی ہے تو کیسے انہوں نے علاو کیا میں پرستہ پوچھنا چاہتا ہوں نیول یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر میں آر ایف آئی کی پرستاب اگستہ ویسلینڈ کی طرف سے کیسے ڈالا گیا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور اس میں پریس میں بھی آیا the company اگستہ ویسلینڈ has got a lifeline on the grounds of a ministry of defense proviso under which اگستہ ویسلینڈ and its parent company fin meccanica can bid for defense business not as prime contractors but as partners or sub contractors to principal vendors اس کا کیا مطلب ادھیاکشا مہد ہے اس کا مطلب کی میں ڈائیریکٹ ایک انوبند اور کانٹریک منو اور پارکر جی سے نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں ایک انوبند میرے بھائی انوراک تھاکر کے ساتھ کر سکتا ہوں اور انوراک تھاکر کا کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہو جائے تو میری تو پوری freedom ہو چکی ہے بھارت میں ہر defense deal میں آنے کے لیے یہ ستھی آج انہوں نے اس سرکار نے اتپن کرائی ہے جس کا ان کو جواب دینا ہوگا یہ رہا پرسٹ نمبر دو پرسٹ نمبر تین پرسٹ نمبر تین میں پوچھنا چاہتا ہوں 29 اپرل 29 اپرل 29 اپرل 2016 میں پی آئی بی کی ریلیز نکلی تھی کی جوائنڈ وینچر کے لیے جو سویکرتی دی گئی تھی اگستہ ویسٹلنڈ کو فائی پی بی کی وہ یو پی سرکار کے سمیے میں 2011 میں دی گئی تھی میں مانتا ہوں ہم نے دی تھی پر 2011 میں اگستہ ویسٹلنڈ کے ویرود کوئی بھرشتا چار کاروک نہیں تھا لیکن آج اس صدن میں آپ کے دوارہ میں اس سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں ادھیف شاہ مہدے کیا کارن تھا کہ 8 اکٹوبر 2015 کو فائی پی بی کے میٹنگ میں اگستہ ویسٹلنڈ کو فائی پی بی کی سویکرتی اس سرکار نے کیوں دی جب وہ کمپنی بلیک لسٹڈ اس کا اتر اس سرکار کو دینا ہوگا اور ریکارڈ ہمارے سامنے ہیں کیول یہ نہیں لیکن یہ بات کرتے ہیں میک ان انڈیا کی میک ان انڈیا کے لیے نمن ترن اس سرکار نے سویم فن میکینکا گروپ روگیسٹا ویسٹلنڈ کو دیا اور ان کو بولا کہ بینگ لور ایرو ایکسپو میں آپ آؤ تو جس کمپنی کا ویروت ایڈی کر رہی ہے جس کمپنی کا ویروت سی بی آئی کر رہی ہے جس کمپنی کا ویروت بھاچپا کے ایک ایک سانسط کر رہے ہیں کانگریس کے سانسط کر رہے ہیں ہر ایک سانسط کر رہا ہے اس کمپنی کو آپ میک ان انڈیا کے ایکسپو میں آپ بلا رہے ہیں اور کم سے کم کم سے کم ادھیاکشہ مودے کچھ مان سممان اپنے ادھیاکش کا تو رکھو آپ میں سرکار سکھنا چاہتا ہوں ان کے پارٹی کے ادھیاکش نے بولا کہ یہ بوگس کمپنی ہیں اور اس بوگس کمپنی کو آپ میک ان انڈیا میں بلا رہے ہو اس کا اتر ان کو دینا ہوگا اور جو ابھی رکشہ منتری جی نے کہا کہ نورمز موجھے بانچ مرد دیا جائے جو نورمز کے بینا ان کو اللہ کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رفیل کے ڈیل میں جو دونوں پارٹیز ٹائفون یورو فائٹر اور رفیل کوالیفائیڈ تھے کانٹریک نیگوشیشن اگریمنٹ جو میرے بھائی انوراگ تھاکر جی بول رہے تھے ان کے بینا رفیل کے ساتھ آپ نے ڈیل آف تی شیل کیوں کیا اور جو ایک سو پچیس کی ایکرافٹ تھی جو یو پی اے سرکار نے دس بلین ڈالرز میں ڈیل کی بارے میں بات کی تھی آپ نے چھتیس ایکرافٹ کیول کے لیے نو بلین ڈالرز کی ڈیل کیوں کروائی آف تی شیل جو آروپ آج میرے بھائی نشکان دوبیجی نے لگایا ہے کانگریس پارٹی کی ادھیاکشا کی اوپر میں پڑھنا چاہتا ہوں ادھیاکشا مہد میں پڑھنا چاہتا ہوں تارگیٹ میں حیران ہوں کیا اس سرکار کا آشی یہ ہے کی دیش اور ودیش کے راج دوت بھرشتا چار کے ماملے میں ہمارے نیتاؤں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اس کا اتر ان کو دینا ہوگا اس کاغج کے پرچے کے علاوہ جس کے اوپر حسط اکشر بھی نہیں ہیں سونیا گاندی جی کا نام ایک جگہ بھی نہیں ہے پورے وشو میں کسی بھی کانٹریکٹ میں کسی بھی ڈی اور اس ایک واقع کے آدھار پر یہ آر اگر رہے ہیں اس کا جواب ان کو ونمر پوروک دینا ہوگا اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کار نے اس کا در آتا ہے آپ کو شیرنی سے شیرنی کو خدوڑوگے تو اتر کیا ہوگا آپ کو معلوم ہو جائے گا دوسری بات ادھیاک شاہ مہدے کرسین مشیل نے شویم کہا ہے i have never met and i want to quote i have never met one single گاندی ever in my life not a phone call not a letter not a message not a mention of me in a memo i am absolutely sure that no money has been paid to the gandhi is unquote اور جس judge نے یہ judgment نکالا جس کا صندر میرے بھائی لوگ اس طرف سے کر رہے ہیں وہ judge میگا کا واقعہ ہے میں quote کرنا چاہتا ہوں we have no evidence against sonia gandhi only a mention of her in a facts ہا facts has only been indicated as someone who will fly in the vvip helicopter تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور جو پریوار کی بات کی وہ اس italian court میں judgment میں لکھا ہے کہ پریوار کیول تیاغی کے بارے میں بات کی جاری ہے گاندھی پریوار کے بارے میں بات نہیں کی جاری ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو دوسرا انہوں نے evidence نکالا ہے جو دوسرا انہوں نے evidence لکھا ہے جو کاغج کاغج کا پیس ہے جس میں ہستاکشر بھی نہیں ہے اور مشیل نے کہا ہے کہ یہ میرے دوارہ لکھا ہوا نہیں ہے اس میں لکھا گیا ہے میں تو آشر یا دیش میں یہ ستی ہے جو لکھا جائے کہ internet کی source سے ہم نے معلوم کیا اے پی کون ہے ہمارے پاس بہت سارے اے پی ہیں ایک گجرات کی مکھی منتری بھی اے پی ہے اور وقت ویہ میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے internet کے source سے لیا گیا ہے اور آج اس کے آدھار پر آپ کانگرس کے نیتاؤں پر آروپ لگا رہے ہو آپ کو شرم نہیں آتی آج میں آج سے پوچھ نا چاہتا ہوں جب گواہ نے سوائم کا ہے وقت ویہ اے پی اور دوسرے گواہ نے کہا ہے کہ اے پی is the symbol from open sources we could see on the internet that ap stands for احمد پٹیلو آج اس کے آدھار پر یہ سرکار آروپ لگا رہی ہے اور جج میگا نے کہا ہے کہ this is just a hypothesis not a direct evidence we have no direct evidence اور اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سرکار christian michelle کی statement لے گی ہر وشہ پر آخر دو منٹ ادھیak شام ہو دے پریوار پہ سوچ نہ دو تو ہم italian marine کو رہا کر دیں تو آج italian marine رہا ہو گئے اور ان کا ججمن بھی آگیا تو کیا یہ سندر ہے اور michelle نے سوائم پر کہا ہے اور اس کا statement میں پڑھنا چاہتا ہوں michelle نے کہا ہے it was made very clear to me through a number of scandal all charges and investigation against me would be dropped کہ کیا ہم اس پر وشواس کریں عدیق شاہ مہد رکھ شاہ منتری جی نے فیل ٹرائلز کی بات عدیق شاہ مہد دو ہزار دو کے ڈیفنس بروکیومنٹ میں دو ہزار شے کے ڈیفنس بروکیومنٹ رولز میں دو ہزار سولہ میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ فیل ٹرائل ودیش میں نہیں ہو سکتا سکورس ہی اہلی کپٹر کا فیل ٹرائل ودیش میں ہوا تھا تو آج ان کو اتر دینا ہوگا اور عد میں چاہتا ہوں کہ راج نیتی شڑی انتر بن کرو بے بنیاد آروب لگانا بن آجائے اور میں کہنا چاہتا ہوں دیکھ شمد کی کیا مٹاؤگے ستیہ کی رائی کو گریبان میں دیکھ جھاک کر اپنی ہی نیت کو دنیواز ہے دیکھ شمد موسیقی موسیقی